بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم فسٹیر بائیلوجی کے جس چپٹر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں وہ ہے چپٹر نمبر سکس کینگڈم پروکریوٹی چونکہ کرونا سیچویشن کی ویسے گورنمنٹ نے سمارٹ سلیبس کر دیا ہے تو اس ویسے سمارٹ سلیبس میں جو ٹاپنگ انکلوڈ ہے وہ آج ہم پڑھیں گے کہ بیکٹیریا کا سائز کیسا ہوتا ہے اور اس کی شیفز کون کون سی ہوتی ہیں میں آپ کا ٹیچر ابراہیم ہیڈرالی فرام گورنمنٹ ڈگری کالیج میاں چلنوں تو ہم چلتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف سب سے پہلے ہم دیکھیں گے بیکٹیریا مختلف شیفز کون کون سی ہیں اور سائز کون کون سی ہے مطلب کس رینج میں ان کا سائز ہوتا ہے تو بیکٹیریا رینج ان سائز فرام آباؤٹ زیرو پوائنٹ ون ٹو سکس انڈر مایکرو میٹر بیکٹیریا جو سائز کے رینج ہے وہ زیرو پوائنٹ ون مایکرو میٹر سے لے کر سکس انڈر مایکرو میٹر تک ہوتا ہے جو اس کی رینج ہے یعنی سمالیس بیکٹیریا تقریباً زیرو پوائنٹ ون مایکرو میٹر تک ہے اور لارجس بیکٹیریا جو ہیں وہ چھ سو مایکرو میٹر تک ہو سکتے ہیں اوور سنگل ڈیمنشن مطلب ہم ایک لیندھ کی بات کر رہے ہیں سامجھ لیں کہ ایک اس ایک طرف کی بات کر رہے ہیں لمبائی چڑھائی دونوں کی بات نہیں کہا رہے اگر لمبائی کی ہی بات کریں تو کم از کم 0.1 سے لے کر 600 مایکرو میٹر تک ہوتی جو smallest بیکٹیریاں ہیں اس میں کچھ ممبر ہیں جینس ہے مایکو پلازما اس کے بیکٹیریاں سب سے چھوٹے ہوتے ہیں ان کا جو ہم ڈیامیٹر ہے وہ نینو میٹر میں کہہ رہے ہیں 100 سے 200 نینو میٹر یہ 100 نینو میٹر تقریباً 0.1 مایکرو میٹر ہی بنتا ہے تو 0.1 مایکرو میٹر سے لے کر 0.2 مایکرو میٹر تک ان کا سائز ہوتا ہے پھر اس طرح بیکٹیریاں ایشرشیا کولائی ای کولائی بھی جسے ہم کہتے ہیں یہ بیسیلس ہے یہ ذرا لمبے سے ہوتے ہیں راڈ شیپ ان کا سائز تقریباً ان کی انہوں نے width بھی بتائی ہے اور length بھی بتائی ہے چڑھائی کتنی ہے 1.1 سے 1.5 مایکرو میٹر width ہے wide ہے اور 2 سے لے کر 6 مایکرو میٹر تک یہ لمبے ہوتے ہیں اس طرح کچھ بیکٹیریاں سپائرو چیٹس ہیں جو کہ سپرنگ لائک ہوتے ہیں لمبے لمبے ان کی length تو کافی بڑی ہوتی ہے بڑے بیکٹیریاں میں شمار ہوتے ہیں 500 مایکرو میٹر تک اور کچھ بیکٹیریاں اور بھی ہیں سٹیفلو کوکائی انڈ سٹیپٹو کوکائی جو انڈ پر منشن ہے وہ 0.75 سے لے کر 1.25 مایکرو میٹر تک ان کا سائز ہوتا ہے diameter تو یہ مختلف سائز کے لیے ہیں overall 0.1 سے لے کر 600 تک ہے اور اس کی اندر اندر کون کون سے آتے ہیں small ایسٹ ہیں مائیکو بلازما اس طرح کئی بیسیلس لائک ہیں ان کا یہ رینج ہے اس طرح کئی سپائرو چیٹس ہیں جو بہت بڑے ہیں 500 مایکرو میٹر تک اسی طرح یہ سٹیفلو کوکائی اور سٹیپٹو کوکائی ان کا بھی یہ overall سائز کی جو رینج ہے بیکٹیریا کی next ہم چلتے ہیں کہ مختلف قسم کے جو شیپس ہوتی ہیں on the basis of general shape shape کی بنیاد پر بیکٹیریا are classified into three categories تین قسم کے بیکٹیریا ہوتے ہیں یہ جو شیپس ہیں اس میں ہے کوکائی بیسیلائی and spiral جو مین شکلیں ہیں بیکٹیریا کی تین قسم کی ہیں کوکائی یہ گول یہ بیزوی ہوتے ہیں بیسیلائی یہ ذرہ لمبے سے ہوتے ہیں سپائرل مطلب سپرنگ شیپ اگرچہ ہر بیکٹیریا جو ہے اس کی شیپ کونسٹنٹ رہتی ہے اس کی پوری زندگی اگر کوکائی ہے تو کوکائی بیسیلائی ہے تو بیسیلائی spiral ہے تو spiral لیکن کچھ بیکٹیریا ایسے ہیں جو ہیں پلیومارفک پلیومارفک کا مطلب ہے وہ ایک سے زیادہ شکلوں میں exist کرتے ہیں ان کی variation آتی رہتی ان کی شیپ میں مطلب کبھی وہ اور شیپ ہیں تو کبھی سپرنگ لائک ہو گئے کبھی کوئی اور شیپ اختیار کر لی تو بیسیکلی یہ پلیومارفک ہوتے ہیں ایسے بیکٹیریا جو ایک سے زیادہ شکلوں میں exist کر سکتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں پلیومارفک تو یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے what is پلیومارفک یعنی جو ایک سے زیادہ شکلوں میں ایک سے زیادہ شیپ میں exist کرتا ہو اسے کہتے ہیں پلیومارفک اب ہم جو main types پہ چلتے ہیں سب سے پہلے ہے کوکائی کوکائی کیا ہوتے ہیں کوکائی are spherical اور oval shaped بیکٹیریا یہ گول ہوتے ہیں یا انڈانوما بیزوی شکل کے ہو سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے مختلف ڈائیگرامز بنی ہوئی ہیں they have several arrangements ان کی بہت سی arrangements ہیں devian کے ساب سے اگر single ایک ہی گیند نما بیکٹیریا ہے اسے کہیں کہ کوکس اب اگر یہ divide کرتا ہے اور divide کرنے کے بعد یہ دو کوکائی بن جاتے اور آپس میں چپکے رہتے ہیں اسے کہیں ڈپلو کوکائی devian in one plane مطلب صرف ایسے divide ہوا ہے پھر اگر divide ہوتا رہا اور ایک chain بن گئی بیکٹیریا کی کوکائی کی chain بن گئی ہے تو تب ہم اسے کہیں step کوکائی یہ دیکھیں ایسے divide ہوا دو سے تین بنے تین سے چار پانچ چھے ایسے chain کوکائی بن گئی اسے کہیں step کوکائی یہ بھی devian in one plane ہے ایسے ایک ہی طرف کو divide کر رہا نا length و لمبا ہوتا جا رہا دا گا سا تو یہ diplo کوکائی اگر پیر ہے اگر chain ہے کوکائی کی تو step کو کو اور یہ والا کو کو یہ بھی نیچے کو divide کر گئی یہ والا بھی نیچے پہلے اس طرف کو divide کیا تھا پھر یہ دونوں نیچے کو divide یعنی two planes میں ڈوین ایسے بھی اور ایسے بھی تو two planes میں ڈوین ہو اور basically چار کو کو کا ایک سکیر بن جائے اسے کہتے تیٹریڈ اسے کہتے تیٹریڈ اگر two planes میں بھی ڈوین ہو اور third plane میں بھی ڈوین یعنی ایک کو کو کئی ہے جس پہ اوپر یہ red ڈوٹ میں لگا دی یہ left کی طرف بھی divide کیا downward بھی divide کیا یعنی x x میں بھی divide کیا y x میں بھی اور اور پیچھے کو بھی دیکھیں اس کے پیچھے بھی ایک کو کئی ہے اب آگے چار نظر آرہے ہیں پیچھے بھی چار نظر آرہے ہیں یہ total آٹھ کو کئی ہیں تو آٹھ کو کئی کا ایک کیوب بن جائے اسے کہتے ہیں سارسی یعنی جب divide ہو three planes میں یہ divide in one plane یہ ہے devian in two plane یہ devian in three plane one plane مطلب صرف ایسے two plane مطلب صرف ایسے بھی اور ایسے بھی three plane مطلب ایسے بھی ایسے بھی اور پیچھے کو بھی تو three planes میں devian ہو رہی ہے اسے کہیں سارسی آٹھ کوکائی کا ایک کیوب بن اور اگر کوکائی ڈیوائٹ کر رہے ہیں اور randomly ایسے لگ رہا جیسے انگوروں کا ایک گچھا کلسٹر ہے گریپ اسے کہیں سٹیفلو کو یعنی یہ random devian ہے تو یہ مختلی شیپ کوکائی کی سنگل ہے تو کوکس اگر devian in one plane پیر ہے ڈپلو کو اگر devian in one planes ہیں اور 8 کوکائی کیوب بن گیا اسے کہیں کہ سارسی نا اور اگر devian ہے random اور اگر انگوروں کی گچھا نما شکل بن گی اسے ہم کہیں گے سٹیفلو کو جو سیکنڈ شیپ ہے وہ بیسیلائی جو بیسیلائی ہوتے ہیں وہ گول نہیں ہوتے ہیں وہ دیار روڈ شیپ بیکٹیریا بیسیلائی آر روڈ شیپ بیکٹیریا یہ اس طرح لمبائی کے روخ ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے گلائی بھی اور لمبائی بھی انہیں کوکو بیسیلس یہ جیسے آپ کو نظر آرہا ہے کوکو بیسیلس اب بیسیلائی میں صرف دو تین شکلیں ہوتی ہیں کیونکہ یہ صرف ایک پلین میں ڈیوائی کرتے بیسیلائی آر ڈیوائی 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 اس میں تین شکلیں ہیں ایک سنگل ہے بیسیلس پیر ہے تو ڈیپلو بیسیلس اور اگر چین ہے تو سٹیپ ٹو بیسیلس ادھر جیسے تھا کوکائی میں کوکس ڈیپلو کوکس سٹیپ یہ چین میں ضروری نہیں چار ہی ہوں یہ زیادہ بھی ہو سکتے دس پندرہ بیس سنکڑوں اس طرح سٹیپ کوکس میں بھی ضروری نہیں ہے یہ چھے بنے تو چھے ہی ہوں پیر میں تو فکس ہے نا کہ دو ہی ہوں گے سنگل میں تو فکس ہے ایک ہی ہوگا پر یہ جب ایک بیس ہے دو ہیں تو ڈپ لو پر سٹیپ ٹو میں فکس نہیں ہے لمبی زیادہ زیادہ جتنی مزی ڈیوائیڈ کرتے جائیں اور اضافہ ہوتا جائے پر یہ جوڑے ہونا ضروری ہے جیسے پیر ہے جوڑا ہونا ضروری ہے اور جو تھرڈ شیپ ہے وہ ہے سپائرل شیپ سپرنگ شیپ سپائرل شیپ بیکٹیریا آر سپائرل کوئل ایسے سپرنگ شیپ ہوتے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سپائرل شیپ بیکٹیریا ہے سپائرل شیپ میں بھی تین شکل ہیں ایک ویبریو ایک سپائرل لمب اور ایک سپائرل چیٹ ویبریو کہتے ہیں جو کومے کی شکل کا بیکٹیریا ہو جیسے کومہ ہم لگاتے ہیں انگلیش میں ایک لفظ ہے اس کے ساتھ درمیان میں کومہ لگاتے ہیں تو کومہ شیپ بیکٹیریا ہوگا اسے کہتے ہیں ویبریو پھر سپائرل اور سپائرل چیٹ دونوں تقریبا ایک جیسے ہوتے ہیں بہ فرق جو سپائرل ہوتا یہ تھوڑا سا موٹا ہے یہ تھک ہے اور یہ تھوڑا سا تھن ہے سپائر چیٹ ظاہر ہے جو پھر تھک ہوگا وہ تھوڑا سا ہارڈ بھی ہوگا جو تھن ہوگا وہ تھوڑا سا فلیکسیبل بھی ہوگا تو سپائرل چیٹ تھن ہے اور فلیکسیبل ہیں سپائرل جو ہیں وہ تھک ہیں اور ریجڈ ہیں تو یہ بس تین چکلے ہیں ویبریو کوما شیپ سپائرل تھک ریجڈ سپائرل اور سپائرل چیٹ کیا ہیں تھن فلیکسیبل سپائرل تو یہ مختلف شیپ تھیں آپ کے سامنے کچھ تو ہیں پلیومارفک کچھ کوکائی کی آگے مختلف شیپ بیسی لائی کی آگے مختلف شیپ سپائرل کی آگے مختلف شیپ سپائرل ان کو اپنے اچھے طریقے سے گھوڑ سے پڑھنا سمجھ نہ کوئی بھی question ہو آپ مجھے ان بوکس میں میسیج کر لیں کوئی بھی گبرانہ نہیں پریشان نہیں ہو کہیں ہوتا ہے کئی چیزیں نہیں سمجھ جاتی تو ہم مجھ میسیج کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی پریشان نہیں انشاءاللہ پھر ہم نیکس لیکچر میں نئی ٹروپک کے ساتھ حاضر ہوں گے اس کو گھوڑ سے پڑھیں اس کو گھوڑ سے سمجھیں کئی بچے پوچھتے ہیں سارے ان تین شیپ کے لائو بھی ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں پر وہ ایکسیپشنل ہیں کوئی چکور نما بھی ہو سکتا ہے مستطیل نما بھی ہو سکتا ہے سٹار شیپ بھی ہو سکتا ہے داگہ نما بھی ہو سکتا ہے مختلف شکلیں ہوتی ہیں لیکن بنیادی یہ تین وہ جو مختلف ہے وہ ایک دو وہ ریئر ہے وہ ہر بیکٹیریا کی نہیں تو اسے گھوڑ سے پڑھیں سمجھیں انشاءاللہ پھر نیکس لیکچر میں ملاقات ہوگی اللہ سب کامی و ناصر اللہ حافظ